موسیقی ہمارے تیس دن تیس کہانیوں کی شنکھلہ میں یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے اور اس پر اپنے وچار رکھیں گے جانے مانے پترکار اور ہمارے آج کے مہمان ساحل جوشی نمسکار میں ہوں ساحل جوشی قائم پیٹرول سترک میں میں ایک بار پھر لے کر آیا ہوں ایک ایسا اندیکھا انسونا کیس جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے نیاے جیسے پانا ہم سب کا حق ہے کیا ہو اگر ایسے موقع پر یہ حق ہی آپ سے چھین دیا جائے آج جو کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کہانی نے نیاے کی حق کی ایسی ہی لڑائی دیکھی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کہانی میں ایسے گھماودار موڈ آئیں گے جو آپ سب کو ستھپت کر دیں گے جلدی کرو آگے بولو آئی آئی نمستے بھائی سار نمستے بھائی سار آئی 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 خوش رہو بیٹا بابی جی نہیں آئی وہ کیا نہ کہ یوگیش کا ایکزام ہے تو اس لیے ماں بیٹا گھر پر ہی دائے گئے آئی 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 کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا ہمیں تو آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بہت آرام سا آئے ہیں ہم لوگ تو کیا نہ راستے میں ایک جگہ تھوڑا چایا پینے کے لیے روک گئے بھائی ساہب عطر رتنیش کو دھلی میں سرکاری آواس ہی مل گیا ہے بل ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جل سے جل شادی ہو جائے بیسے اس میں یہ بتنی سال کا ہونے والا ہے بھائی ساہب اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے صحیح سوچا آپ نے کچھ لین دین کی بات کرنی ہے تو کر لیتے ہیں بھائی ساہب رتنیش کے لیے ہمیں آپ کی بیٹیا نیلہ بہت اچھی لگی بس چھے سا دن کام میں وقت دیجئے بس ہم بھی اچھی طرح سے سوچ بیچار کرنے ہیں اور گھر جا کر اس کی مہا سے بات کرنے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو چندو، ماں پتنینی نوکرانی چیئے ان لوگوں کو نیلم بیٹا اتنا کام تو ہر آرود کو کرنا پڑتا ہے اور یہاں اپنے گھر میں سب کام نہیں کرتی ہو کیا تم ہاں پر اپنے گھر میں کام کرنے پہ دھائش چھوڑی دینا پڑتا ہے یہاں کے بعد ان کا گھری تمہارا اپنا گھر ہوگا اور جو بھی لے کر جاؤ گی تمہارے کام آئے گا ایک نمبر کے لالچی ہے بولو اور وہ لڑکا لگ بک چودہ سال پڑھایا ہم سے صرف چودہ ہی سال پڑھایا نا تمہاری اممہ کو دیکھو پندرہ سال چھوٹی ہے ہم سے تمہارے کی تانگ دو نا کیونکہ اس جنم میں ہم تمہارے نہیں ہو پائیں گے یا نیلام تم ہمارے سے کئی بھاگ کیوں نہیں چلتی ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اچھا یہ ہی ہوگا کہ تم ہمیں بھول چاؤں بھول جائے تم ہمیں بھول چکی ہو اب تو تمہارے ہم سے من بھی اڑ گیا ہوگا تمہیں من سے لگائے کب تک اور اگر تمہیں یہ کھیل لگ رہے تو کھیل ہی سائے کیونکہ ہم اپنے پاپا کے خلاف نہیں جاؤ سکتے چلو نیلام کی شادی کا آدھا خریداری تو ہو گیا دو تین دن میں باقی بھی ہو جائے تمہیں ہی پریشان ہو رہی تھی ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے سے سب ہو جائے گا چندو جہاں مدد کر یہ مٹھائیاں فریج میں رکھ دے اور کل ان کے آنے سے پہلے سب ختم مت کر دے نیلام ایک کپ چائے بنا دے بٹا دی دے تو گھر پہ نہیں ہے کتنے بجے گئی تھی دی دی آپ کے جانے کے تھوڑی دے بعد شاید آدھے گندے بعد شاید آدھے گند آپ کے لئے کوئی چکے آپ کے لئے کوئی چکے ہو 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 نہیں سر اے حضرت آئیے سر یہ دیکھیں سر لڑکی کے گلے پہ دو مارک ہیں شاید اس کا پہلے گلہ دب آئے گیا اور اس کے بعد اس کو لٹکا دیا گیا رسی وہاں بندی ہوئی ہے اس لڑکی کے پیر زمین سے تقریباً پانچ یا چھے فیٹ اوپر جھوڑ رہے تھے گپتہ یہ لڑکی پیڑ کے اس پارٹ سے چڑھ کر تو وہاں تک جا نہیں سکتی اور نہ ہی آس پاس کوئی سیڈی آس ٹول ہے جس کا سہارا لے کے یہ لڑکی اس پیڑ پر چڑھے اور سوسائیڈ ایٹمٹ کرے گپتہ اس لڑکی کو یہاں کسی اور نے لٹکا ہے چوکانے والی بات تو یہ ہے اس جگہ سے ہمارا پولیس ٹیشن مہین 100-100 میٹر دور ہے سر سر اس لڑکی کا نام نیرم پاسمان ہے میڑ میں کچھ لوگ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں یہاں سے 2-3 کلومیٹر دور اس کا گھر سر کچھ لوگوں نے اس کے گھر پر پہ پہنچا دی نیرم 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 آپ لوگوں کے دوک ہم سمسکتے ہیں لیکن اس لڑکی ہاتھ پتیا نہیں کھر سکتی صاحب ہاتھی آ ہوئی ہے اس کی وہ تو ہمکو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور آپ کو کسی پہ کوششہ ویکی راشپور اس نے مارا ہے ہماری نیرم کو ہم کہے تھے نا کہ ہم آپ کی بیٹی نیرم سے شادی کریں گے تو پھر کہے اسے کسی اور کے ساتھ جبردستی باندھ رہے ہیں تمہاری بکواس بند ہو گئے تو ہم نکلو یہاں سے میں تو ہمکو پولیس کو خبر کرنا پڑے گا پولیس اب انوال ہوگی کیونکہ اب ہوگا کہان ہوت بڑا کہان اچھا نیرم کو آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا کرشا ہم کو پانچ بانے وہ گھر سے گئی تھی مطلب وہ پوری رات گھر نہیں لوٹے تو پھر آپ لوگ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے ہمیں لگا کہ وہ وہ واپس آ جائے گی چارج کرنے کے لئے آپ لوگ ہمیں نیرم کا موبائل نمبر دیچھے نیرم کے پاس کوئی موبائل نہیں سے ساہو دیکھیں ہمارا بیٹا ویکی ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے وہ آس پاس کے کسی دوسرے گاؤں میں رہتا ہے آس پاس کے گاؤں میں کیس کے ساتھ رہتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تو پتا ہوگا نا ہمیں کچھ نہیں معلوم اس وقت تو کہاں ہے چوہویز گھنٹے کے اندار اندار اگر وہ تھانے میں حاضر نہیں ہوا نا تو پورے پروار کو اندھا ہوں گا طب تا وہ دو ٹھیک ہے لیکن یہ ویریند رہا ہے مجھے کچھ ضرور سے زیادہ ہی تعلق لگ رہا ہے اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا ماتور اس ایڈریس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ ہاں سر ویکی کے باپ نے ہمیں جو ایڈریس دیا تھا ویکی اس ایڈریس پہ نہیں رہتا سر اور سر وہ زمین جہاں پہ میں نیلم کی لاش پیڑ سے لٹکی بھی ملی وہ زمین بھی ویکی اور اس کے باپ کے نام ہی ہے ویسے دونوں باپ بیٹے ہیں تو دبان کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک آنٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں ہی چیلنج کر رہے ہیں اس ویکی کے لیے لوک آؤٹ نوٹس جاری کروں یہ لڑکا مجھے جلد سے جلد اندر چاہیے سر سر نیلم کی پوست مرد ریپورٹ اور آپ کا اندازہ بلکل سہی نکلا سے اس کی باڈی کو پیڑ پہ لٹکانے سے پہلے ہی اس کی ہتھیا ہو چکی تھی سر ریپورٹ کے حساب سے لڑکی کی ہتھیا دو دن پہلے رات آٹھ اور دس بجے کی بیچ میں ہوئی لیکن نیلم کے فاتر نے بتایا تھا کہ وہ دو دن پہلے اس کی شام کو پانچ بجے گھڑ سے نکلے تھی اچھا گپتہ سر لڑکی کی باڈی پہ ریپ یا مولیسٹریشن کے خوش آئیں نہیں سر ڈاکٹر کے انسار یہ کلیئر کیس اوپ مردر ہے ایک کام کرو نیلم کی باڈی کو پریبار والوں کو سوپ تھا نیلم نیلم ڈاز 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 நீலம் குமாராயீர்கள் நீலம் கூமாரேயientôt நீலம் காட்பியார்கிறேன் ہم ہوگے تھے اور ہم بھاگے نہیں تھے وہ اس کے دکھ میں ایک دو ستمبر کی شام کو کان تھا تو دو ستمبر کی شام کو ہم نیلام سے ملے تھے اور نیلام نے خود ہمқWE Cyber بلایا تھا نیلام کے باپ نے ہمیں باتائی کہ اس کے پاس phone نہیں تھا اور تو بولیا کہ خود نیلام نے تو جا فون کر کے بولایا تھا ایسے کیسے پھون نہیں تھا نیلام کے پاس ہماری اور نیلام کی جب بھی بات ہوتی تھی Chevone پر ہی ہوتی تھی اور اس شام کو اسل بھی نیلام نہیں ہی وہ سامنے سے پھون کر کے ملنے بولایا تھا. ابھی سمائے ملا تمہیں ہمیں پھون کرنے کا. آج کیوں ہمارے گھر پہ آکے ہمارے پاپا کو دمکی دے کر گئے ہو؟ کیونکہ تم نے اپنا پھون بند رکھا تھا. اس لئے ہمیں تمہارے گھر پر آنا پڑا. سمجھے؟ اور ابھی ہمارے پاس آ رہے ہو یا ہم دوبارہ آئے تو ہمارے گھر پہ تمہیں ملنے کے لیے تھا. نہیں، دیکھو ہم آ رہے ہیں. لیکن آج آخری بار تمہیں سمجھے. سر ہم تو اس کو اپنا بنانا چاہتے تھے لیکن نیلام نے سب کچھ ختم کر دیا تھا ہمارے ساتھ اور پھر وہ چلی گئی. نیلام کے فاہ سے جانے کے بعد وہ کہا گئی, کس سے ملی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں سچی کچھ نہیں پتا. مطلب تو اس طرح سے ایسے نہیں ہوگلے گا. بارو اس کو. وکی کے فون میں یہ نمبر نیلام کے نام سے سیوڑ ہے. وکی کے فون میں یہ نمبر نیلام کے نام سے سیوڑ ہے. پر ہو سکتا ہے یہ نمبر کسی اور کاؤ. پتہ کرو کہ یہ نمبر کس کے نام پر اسٹرڈ ہے. سر. ہلو. ہم نیلام کے ہتھیارے بول رہے ہیں. نیلام کے ہتھیارے کون بول رہے ہیں؟ ہمارا پریچے جانے کا کوشش بھی مط کیجے گا. بس اتنا سمجھ لیجی کہ ہم کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ہلو. سر کون تھا فون پہ؟ پتہ نہیں. بول رہا تھا کہ وہ نیلام کا ہتھیار ہے اور ہم اسے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے. پر سر جب وکی راتپوت ہمارے پاس ہے تو پھر یہ فون پہ کون ہوگا جو آپ کو نیلام کا ہتھیارہ بتا رہا ہے. یہ کوئی بہت بڑا گیم ہو سکتا ہے گوپتہ. تمہیں کام کرو. جلدی سے پتہ کرو یہ نمبر کس کے نمبر ہے. سر. سنم چاہتھی اب بس کیجئے. کب سے روئی جا رہی ہیں؟ دیکھو میں کھانا لائیوں. تھوڑا سا کھا لیجی. اور اب دیکھنا پولیس والے اس ہیوان کو ڈونڈ نکالیں گے. پوری گھاؤں میں سب سے پوچھتاج کر رہے ہیں. یہ ساپ ہیمت مدھار نا. پتہ نہیں اس دارین دینے ہماری نیلام کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کیا 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 ہوگا؟ کیا 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 ہوگا مطلب؟ سر. سر. ڈیٹیلز مل گئی ہیں. جس نمبر سے آپ کے فون پہ کال آئی تھی وہ ایک فیک ایڈی سے لیا وہ نمبر ہے. اور سر. وکی کے فون میں جو نمبر نیلام کے نام سے سیفڈ ہے وہ نیلام کے نام پہ رہے اسٹڈ ہے. پھر نیلام کے فادر نے ہمیں ایسا کیوں بولا؟ نیلام کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا صاحب. سر. نیلام کے فادر سنجے پاسوان کی کال لوگ تو اور بھی انٹریسٹنگ ہے. یہ دیکھیں سنجے پاسوان کی کال لوگ میں ہمیں نیلام کے بھی کال ملے ہیں. اس کا مطلب یہ سنجے پاسوان ہمیں ایسے نہیں باتائی گئے اے چھوڑی ہم کو چھوڑی ہم چھوڑے والے نہیں ہیں ایک منٹ یہ کیا طریقہ ہے ہاں کیا ہوا میں آپ سے ایک بات پوچھنی ہماری پیٹی کے بدن پر جگہ چگہ نشان کیوں تھے اس کی جائیں کی ہڈی کیوں ٹوٹی تھی ہماری پیٹی کا بلتکار بھی ہوا تھا کہ بلتکار ہاں صاحب گنجن نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم تو بلکل ہوش میں نہیں تھے ہماری بچجی کو ہم نے کفن میں ہی دیکھا لیکن گنجن نے اسے اچھا سے دیکھا تھا صاحب شمچان جانے کے پہلے نیلام کو اس ہی نے تیار کیا تھا ہاں 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 ہماری بچجی کے ساتھ کیا بلتکار میں ہوا تھا صاحب ہم نے نیلام کا پوسٹ موڈم کروایا تھا اور اس کی ریپورٹ بھی یہ غلط ہے گنجن نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا گنجن گنجن لگا رہا ہے آپ لوگوں نے کونہ ہی گنجن سر یہ گنجن گنجن کیا تمہارا یہ ماننا ہے کہ نیلام کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا صاحب ہم ایسا کب بولے ہاں نیلام کے شریر پر کچھ چود کے نیشان تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بلاتکار ہوا تھا یا نہیں کونجن سے بات کیا ہم نے اس نے تو ہم سے کہا کہ اس نے اپ کو ایسا کچھ بھی نہیں بتا کہ نیلام کا ریپ ہوا تھا یا نہیں کونجن تو جا بس بہت ناڈا ہو گیا آپ کا اب اس سوال صرف ہم پوچھیں گا اور آپ جواب دیں گے آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کہ نیلام کے پاس فون نہیں تھا جبکہ اس کے پاس فون تھا اس رات کو وہ مسنگ ہوئی تھی آپ لوگ اسی رات کو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس کی ریپورٹ لگانے کے لیے اس رات ہم اس لئے آپ کے پاس نہیں آئے تھے کہ نیلام نے گھر سے جاتے ہوکہ آخری کال ویکی کو کیا تھا ہم کو لگا نیلام ویکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے ہم نہیں چاہتے تھے ہماری اور بھی بدنامی مان لیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو نیلام اپنا فون اس دن گھر پر چھوڑ کے کیوں گئے کچھ ہفتے پہلے ہی ہم نے نیلام کا فون اس سے لے لیا تھا کہاں تھی پاپا مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں ہماری کاؤں میں ہماری نہ کٹوا دی ہو ابھی بھوشن بھائی بتا کے ہم کو ذلاں اس سے یہ فون تم کو نہیں ملے گا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اسے دیکھے اور بیٹی کے بدنامی ہو آپ چاہتے ہیں تو ہم لاکی وہ فون دکھا سکتے ہیں آپ کو دکتہ سر یہ تو کہانی پہ کہانی بنائے جا رہا ہے تم ایک کام کرو اس کو یہیں پہ روک کر رکھو اور ماثر سے کہو کہ اس کے گھر سے نیلام کا فون زبط کریں جی سر 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 نیلام کے گھر سے اس کا یہ فون برا مد ہوئے اس میں نیلام اور ویکی دونوں کی کچھ تفیرے بھی ہیں کچھ پتہ چلا کے نہیں سر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے ہم نیلام کے باپ ہیں ہم کو کائے بیٹھا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا شور مچے رکھا ہے وہ بیچندر کے ہاتھوں پھکے ہو تم سب لوگ ہم کو یہاں بیٹھا کے ہو چھوڑنے والے ہو پیسہ کھا ہے ہونا بیچندر سے سب لوگ تو جائیے اب اگر ایک شب دور بولنا اور اچھی آواز میں بات کی تو کھا کریں گے آپ لوگ ایک بے کسور اور کمچور آدمی کو کھا کریں گے ہم کو معمولیات میں مت سمجھنا ہم ہم لاکھ رکھ دیں گے تم سوٹ کو میڈیا میں جائیں گے سمجھے شلو شلو ارے کیا شر مچا رہے ہیں ارے کیا بھا جانا ہے ارے توم ہاتھوں گا ارے توم ہاتھوں گا ایہ ایہ اپنی پاہ سکھو ارے تم لوگ اپنی پاہ سکھو اپنی پاہ سکھو ہم ہم پانتے انہوں نے بتن بھی سکھی اگر آپ کو سچ جاننا ہے نا تو ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے دیجئے آپ کے بادی آپ کے لئے جو بھی ہوں لیکن ہمارے لئے وہ بھی پرائنس ایسپیکٹ ہے اس کیس میں پولس نے جتنی بھی کوششیں کی تھی ان سبھی کوششوں سے اب تک وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے نیلم کے پتہ سنجے پاسوان اور اس کا بائی فرنڈ وکی راجپوت دونوں ہی لوک اپ میں بند تھے گاؤں میں ہونے والی ایک بڑی راجنیتک ریلی کی وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن پر ایک پونڈ ورامسہ لگ گیا تھا وہیں دوسری طرف نیلم کی ماں سونم پاسوان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی ان کی حمد ضرور ٹوٹی تھی لیکن ان کے حوصلے اب بھی بلند تھے ارے یار ایتنی جلدی اس گاؤں میں آگئے تین دن باد رہ لیے اب اسے اس گاؤں میں کیا کریں گے ہم لوگ دیکھیں میرا نام نشی سنگھ ہے اور یہ میرے کیمرمن ساتھی ہے سوہا ستندن ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہلو ساہل سو مجھے ایک کیس ملا ہے سر اگر آپ اس کیس کو کور کریں گے نا تو یہ ایک نیشنل فوٹیج بن جائے گا سر ہم کریں گے تو یہ صرف ایک لوکل نیوز بن جائے گی سر پترکار نشی سنگھ ایک راجدتک ریالی کور کرنے کے لیے جس گاؤں میں گئی تھی اس گاؤں میں اسے دل دہلانے والی اور ایک مارمک کہانی ملی اب ایسی جگہ پر راجدتک ریالی کرنے کا کیا فائدہ جہاں پر انسانیت دن دہاڑے پھندے پہ لٹکی ہو سوات داتا نشی سنگھ نے اس کیس کے بارے میں جو جانکاریاں اکٹھا کی ہے اس کے مطابق پولیس کا شک نیلم پاسوان کے بائی فرینڈ وکی راجپوت اور اس کے پتا سنجے پاسوان پہ ہے لیکن آخر اس کیس کی سچا ہی کیا ہے کیا واقعی میں وکی راجپوت نے نیلم کی ہتیا کی ہے یا نیلم کے پتا سنجے پاسوان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا ہے آئیے چلتے ہیں سوات داتا نشی سنگھ کے پاس نیلم پاسوان کی موت نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج اوپوزیشن پارٹی کے نیتا شری کندن مہتا نیلم پاسوان کی ماں سے ملنے آئے ہیں جو یہاں پولیس ٹیشن میں کئی دینوں سے بیٹ کر اپنے بیٹی کے لیے نیائے مانگ رہی ہیں نیلم پاسوان کیس میں ایک مہت وکورنا خبر نیلم پاسوان کیس اب ڈیلی ریپ اور مرڈر کیس میں چرچت رہے آئے آئے اے کے سینئر آفیسر آدھل خان کے حوالے کر دیا گیا ہے سوانم جی میرے نام آدھل آدھل خان میں اس کیس کا نیا انیویسٹیگیٹنگ آفیسر سب سے پہلے تو میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگتا یہ آپ کے اور آپ کے پریواق کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ کی بیٹی کو انصاف ملنے میں دیری ہو پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب آپ کی بیٹی کو انصاف مل کر رہے گا اب آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر جائیے آپ کی بیٹی کو انصاف ملے گا ضرور ملے گا اور چلد ملے گا سر میں آپ نے Mohammad آپ نے دکھویا ہوگا تو یہ کیسٹ سیمپل مدرکہ تھا اس لیے ہم لوگوں نے یہ سب ضروری نہیں سمجھے سیمپل مدرکہ تو ابھی تک سول کی نہیں ہو اب وکٹیم کی ماب کے تھانے کے باہر حرطال پر بیٹھئیے وکٹیم کی تصویر لے کے اسے انصاف دلوانے کے لیے انصاف کی نہیں ملا ایکسٹرمی سوری سر لیکن آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہم کریں گے بلال تمہیں وکٹیم کے کپڑے چاہیے جو موت کے بکت اس کے بدن پر تھے شور سر ان کے اپنوں کو ترانت فرنسیب پیچھو کڑکے ایک ساتھ ملا اسٹریشنی یا ریپ ہوا تھا یا نہیں سب سے پہلے مجھے یہی جاننا سر وکٹیم کی باڑی کو آپ نے اتنے جلدی گریز کیوں کی دراصل سر جیڑم کا جو لور ہے وکٹی اس کا فادر میڈیا میں ایک کچھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے دیکھیں گسے میں آکے ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس لئے ہم آئی آئے کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہتے ہیں کیسے سچ سچ اگر آپ آئی آئے کو کیا بتانے والے ہیں دیکھیں اس لڑکی نیلم کی ہتیا کے ہم اصل رازدار ہیں باقی تو جانج کا بشے ہے اس سمیم آپ کو بس اتنا ہی بتا پائیں گے کہیے کیا راز جانتے ہیں ہم نہیں مروایا ہے نیلم پاسمان اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کا الزام اپنے سر پر لے رہے ہیں ہم کسی کو نہیں بچا رہے ہیں ہم نہیں مروایا اس لڑکی کو اس لڑکی کی کاران ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا اور ہم نے انسپیکٹر اکھلیش ریواستو کو فون کر کے چنوٹی دی تھی دروگا جی ہم نیلم کے ہتھیارے بول رہے ہیں کلان تو اچھا تھا لیکن محض آپ کے کہہ دینے سے یا ایک فون کال سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے آپ کا بیٹا نہیں بچے گا جانے دنے یہ ہمارا وقت برواد کرنے آئے ہیں چاہر لوگوں سے بلادکار کروایا تھے ہم نیلم پاسوان کا اس بجیندر راجپوت کی باتوں پہ مجھے ارتی بر یقین نہیں ہو رہا ہو نہ ہو یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے سر پر لے رہا ہے تب ہی پولیس نے جب اس کے بیٹے کو ارسٹ کیا اس نے پولیس کو فون کر کے چیلنگ کیا اور ایک بات یہ سب کچھ ہمارے آنے کے بعد ہی کن کو بھل کر رہا اب اتنا بے کوپ تو ہوگا نہیں کہ کسی کو مارے گا اور اس کی لاش کو اپنی زمین میں ٹاغے گا یہ کیس جتنا سیدھا لگ رہا تھا اتنا سیدھا ہے نہیں ونجان تمہیں بلکل بھی ڈرنے یا گھورانے کی ضرورت نہیں جو تم نے دیکھا تھا بلکل ساف سافت ہو کھل کے بولو نیلم کی قوم تھی جان کی ہٹی چھوٹی اٹ سب بائیں جان کی اب آپ چک کرونے آپ کو تو پاتا ہوجا نو بائیں جان کی ہٹی میلہ کی بائیں جان کی ہٹی درودہ ہی تھی اندھانے موسیقی بواق موسیقی کیسے آپ؟ بھائی صاحب اب آپ کے آپ کو کوئی پاچ سال سے کم اُھڑکا بچہ ہے پولیوٹروپ سینیا نہیں سر، نیل امکہ کپڑوں کے فورانسیک رپورٹ آگئی ہے اس پہ چار الگ الگ لوگوں کی ڈی اے نے ملے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چار لوگوں نے نیل امکہ بلاتکار کیا تھا چار لوگ مطلب بجندر صحیح کہہ رہا تھا چار لوگوں سے بلاتکار کروائے تھے ہم نیل ام پاسوان کا نیل امکہ پوسٹ مانو رپورٹ کس ڈاکٹر نے بنائی تھی سر، لڑکی کا قتل ہوا تھا تو لڑکی اپنے پورے ہوشا ہوا اس میں تھی لڑکی کا غلہ دبا پر اسے مارا گیا اور لڑکی نے سیلف ڈیفنس میں کوئی فائٹ بیک نہیں کیا رائٹ یہ سر اور ام شور آپ نے بلڈ سیمپل تو لیے ہوں گے یا میں نے لیے تھے اس میں کسی طرح کے ٹاکسکینٹ کے ٹریسس نہیں بلڑ ٹیسس میں تو سر ایسا کچھ بھی نہیں نکلا تھا کوئی ایسا نشیلہ اور سپچنس نہیں نکلا تھا اب مجھے ایک بات سمجھائیے اگر کسی شخص کا گلا دوا کر اسے مانے کی کوشش کی جائے اور وہ شخص اپنے پورے ہوشا ہواس میں ہو تو کیا وہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہاتھ پیار نہیں مارے گا کچھ بھی نہیں کرے اور آپ نے اپنی پوسٹ مانو رپورٹ میں ریپ کو رول آؤٹ کیا جبکہ فورنسیک رپورٹ نے کنفرم کیا ہے کہ ویکٹم کے ساتھ چار لوگوں نے ریپ کیا تھا پر آپ کی رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا سمیر بیچ دیا بنتی، آبید، گڈڈو اور منہ یہ چاروں ہمارے سائٹ پر دیہاڑی پر کام کرتے تھے یہ چاروں آپ کھاں پہ ہیں؟ پتہ نہیں ہم نے چاروں کو پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جو چاہے کرنا پھر اس کو مار کے دو چار ہفتوں کے لئے کہیں گایا پھوچھا آخر وہ کاؤں ہے جس نے نیلام کی پوسٹ مانٹو رپورٹ کو میلے پھٹکیا ہمیں اس شکس کرد جل سے جلد پتہ لگانا ہوگا آشری واسطرف گنجین کا پتھی شیٹ سے بار گیا ہوا جب یہ باپس لوٹ کے آیا وہ اس نے گنجین کی پتہ تو گنجین کے پتی کا کہنا ہے کہ گنجین نے سوسائٹ کیا یہاں سر حالانکہ ابھی تک ہمیں گھر میں کوئی سوسائٹ نوٹ نہیں مٹھا سب سے پہلے گنجین نے کہا تھا کہ نیلام کا ریپ ہوا اور اب گنجین نے سوسائٹ کر لیا گنجین سوسائٹ کیوں کرے گی سر ہو سکتا ہے بیجندر نے جن چار لڑکوں کو پیسے دیکھ کر نیلام کا ریپ کروایا تھا وہ بیجندر کے سرینڈر کرنے سے باکھلا گیا اور یہ کانڈ انہوں نے کیا اگر ایسا ہے تو ہمیں جل سے جلد ان چار لڑکوں کو ڈھونڈنا ہوگا پتہ لگا ہو کہاں اور بیجندر اس کے بیٹے بھی کی دونوں کو ڈی این اے کو فرنسیک بھیجو بیپیسٹ کے ڈین اے سے مچ کنیک لکا ہو چاہ چندو بیٹا تم نے بہت دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے آج صبح سے بھی بھوکے ہو یہ دیکھو تمہاری فیوریٹ کریم بسکٹ کھالو تیرا تیری فیوریٹ کریم بسکٹ ماں کے آنے سے پہلے چلدی سے فینش کر لے تینکیو جی جی ویسے میرے پاس ایک اور بسکٹ ہے ہمیں نہیں کھانا بسکٹ ہمیں بس دینی چاہیے ان کو لے آؤ سر ان چاروں لڑکوں کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا ہے لوکل بس اڈے سے لے کے ریلوے سٹیشن تک سب جگے چھان مارا سر لگتا اب انکے اوفیشل ریکارڈز کھانگالنے پڑیں گے تب ہی انکے گھر کا پتہ نکلے گا الیکشن کمیشن، منریگا اور آدھار کارٹ ان سب وہ آفیسز میں چھان مارتی ہوں سر گٹ بانٹی، آوید، گڈڈو اور منا ان چار ناموں کے پچپن لوگ چندولی کی ووٹرز لسٹ میں ریجسٹرڈ ہیں سر ہو سکتا ہے اس لسٹ میں وہ چار لوگ بھی شامن ہو جن کی ہمیں تلاش ہیں ان سب کو بجندر کو دکھاؤ اور اس میں سے وہ چار لوگ ایڈنٹی فائی کرو جسے بھاگنے کے لیے بجندر نے کہا تھا اسیما، بجندر کی کنسٹرکشن سائٹ پہ تم جیسے مینے جر سے ملے تھی اسے بھی بولا سر سر، بجندر نے اس چاروں مزدر کو ایڈنٹی فائی کرو جن کو اس نے بھگیا تھا بجندر نے اس چاروں کو بھاگنے کے لیے کہا تھا یہ جہاں کہیں بھی ہیں، حاضر کرو سر موسیقی 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 سر، بانٹی، منہ اور گڑڈو یہ تینوں تو گھر پر آئے نہیں ہیں شاید ابھی بھی انڈرگراؤنڈ ہے لیکن آبید مل گیا ہے اس آبید کڑی اینے تورانت فرانسک میں بجھو سر صاحب صاحب ہم نے کسی کا بلادکار نہیں گیا صاحب ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ہمیں ڈون رہے ہیں تو پھر بھاگے کیوں تھے بجندر صاحب نے ہمیں پچاس پچاس ہیار روپے دیئے بولے تھے کہ کچھ دن کے لیے انڈرگاؤنڈ رہنا ہے ایک بار ڈینے اے ریپورٹ آنے دو پھر پتہ چل جائے گا اس کے بعد تم چوروں کو فوانسی کے تکتے پر ملٹ کام گا سرچ بول رہا ہوں صاحب تو پھر کون اور اگر بجندر اس کانڈ کے پیچھے نہیں ہے تو اسے یہ کسے پتہ کہ نیلم کا ریپ چاہر لوگوں سے بلادکار کروای تھے ہم نیلم پاسوان کا یہ ویککی تو بار بار یہی کہہ رہا کہ اس نے نیلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا جبکہ نیلم کو آخری بار اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ نیلم اور یہ آخری بار ایک زیکٹلی کہاں ملے تھے پیشال، نکالو اسے لوگ اپ سے سرم سر میں اور نیلم آخری بار یہی پر ملے تھے پھر اس کے بعد اس کے بعد نیلم اس گیٹ سے اٹھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف سے لے گئی تھی دو سپٹمبر کی شام کو نیلم کو آخری بار یہاں دیکھا گیا تو اس دوران کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے کوشتو دیکھاؤ گا پاس پاس اچھے سے پوچھتاچ کرو سر نیلم کی کیس میں لوکل پولیس تیس سے بھی زیادہ دنوں تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی اور اب اس کیس میں آئی آئے کی اینٹری کو بھی دو ہفتے سے بھی زیادہ کا سامنے بیٹ چکا ہے لوکل پولیس اور آئی آئے دوارہ اس کیس کے تمام اینگلز کو ٹٹولا جا چکا تھا ان تمام سوالوں کے بیچ ایک سوال پورے دیش کے ذہن میں چل رہا ہے کہ کیا نیلم کو کبھی انصاف مل پائے گا یا ان تمام کیسز کی طرح نیلم کا کیس بھی ہفتے سالوں مہینوں تک چلتا رہے گا کیا آیا اے کسی نتیجے پر اس کیس میں پہنچ پائے گی دیدھی یہ دونوں پریگنسی کی گولیا ہے صوبے اور رات کو لگتا یہ دلی پولیس بھی کھالی آتی جائے گی کتنا بورا ہوا نا بیچاری لڑکی کے ساتھ کون وہ نیلم پاس وادی ہاں بیچاری کا بلاتوار کر کے پیڑ سے ٹانگ دیا اس کو اور بتائیے کسی نے کچھ دیکھا تک نہیں اب چل چھوڑنا تجھ سے کیا کہنا کیا ہوا دیدھی آپ نے کچھ دیکھ لیا تھا کیا اس سب کے پیچھے نا کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے تجھے تو پتائیے رات میں گاؤں میں نو دس بجے کے بعد ایک دم سن ناٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی گاڑی نکلتی ہے تو ساف سنائی دیتی اس کے بعد اس در بھی نکلی تھی ایک گاڑی یہاں سے بس اس کے آگے بمپر نہیں تھا کاب اس والے راستے سے ہاں یہ لوگ بھی نا پتہ نہیں انکو کی لوگوں کو ماننے میں کیا مزا آتا ہے چلیے آپ خیال رکھیں میں چلتی ہوں کنفرم ہے نا اس رات کو ایک ریڈ کلر کی سیڈان کار دیکھی گئی تھی اگر ہم اس راستے کو فالو کریں تو شاید ہمارے ہاتھ کچھ لگے سر ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اگر اس رات یہاں اس علاقے میں کوئی گاڑی آئی تھی تو وہ اسی راستے سے آگے گئی ہوگی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ نیلم اس سے ملنے کے بعد اسی راستے سے اپنے گھر گئی تھی ہو نہ ہو اس راستے سے ہمیں اس کیس کی کوئی نکلیٹ ضرور ملے گی سب سے پوچھتے رہو جی صاحب کس کا گھر ہے یہ نیتا جی کا کون نیتا جی راجان تی بیدی جی اور یہ گاڑی یہ بھی ان کی ہے جی صاحب دو سپٹیمبر کو تو صاحب یہاں آئی ہی نہیں تھے کچھ آئیڈیا ہے کہاں گئے تھے یہ تو نہیں پتہ شاید لکھنا ہو گئے تھے ٹھیک، شکریہ جو بھی کیا ہوگا بڑی صفائی سے کیا ہوگا اور ہو سکتے کیا ہوگا صاحب اس عورت نے کہا تھا کہ گاڑی کا بمپر ٹوٹا ہوا تھا پر یہ تو صحیح سلامت لگ رہی ہے شاید ریپیئر کروایا گیا ہوں وہی تو سبوٹ ہوگا آپ نے لی شہاب، سوڑی کون ہے آپ پبلک سرونٹ تا جاند ویدی جی آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا جلدی سے انشورنس کلیم کر کے اسے رپیر کے لیے بھیجنا سو بینگ پبلک سرونٹ مارا فرز بانتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں پر آپ کی خدمت میں یہ کوٹ کے اورڈر سر کار کا تو انشورنس کلیم ہم پہلے ہی کر چکے تھے پر آپ میتا جی کو کہا لے ہر tahد چلی چلی وہ کہاں چلی ہے ایسی رہی چلی واپ Sacamy Pro too رکیہ ایسی رہی چھو neurüber پولیس کی جاعت نیا نئے چیگی نہیں چلے گی آئے آئے نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی اٹھا لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں ایتا جی جس دن آپ کی گاڑی کا انشورنس کلیم ہوا ٹھیک اسی دن نیلام پاسواں کی لاش جد تک ڈین اے رپورٹ فائنل نہیں بن جاتی آپ کے بلد سیمپلز ہماری نگرانی میں رہیں گے اور ایک بار ڈین اے رپورٹ آنے دیجی پھر دیکھتا ہوں آفیسر یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم اب بھی تو بکواس سامنش بے مطلعہ پارشان کر رہے ہیں نیتا جی اس لڑکی کا راب ہم نے کیا ہے نیتا جی اپنے پالتوں سے کہیے بھوکنا بند کریں اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا تو نے ریپ کیا ایک بار ڈین اے رپورٹ آنے دے سب ساف ہو جائے گا ریپ کس نے کیا سب سب لوکل لیڈر راجن ڈیویڈی کا ڈین اے تو ریپیسٹ کی ڈین اے سے مائچ نہیں ہوا لیکن اس کے گنر بھارت کا ڈین اے مائچ ہو گیا بھارت کا تو مطلب نیلام کے ساتھ جن چار لوگوں نے ریپ کیا ان میں سے ایک ریپیسٹ یہ بھارت ہے باکھی تین ڈیویڈی پیسٹ کون ہے سب اس روز میری چھٹی تھی تو میں صوبے سے بیٹھ کے پی رہا تھا پھر سوچا کہ میں شام کو فماوس چلا جاؤں گا سب میں میں اکثر جایا کرتا تھا وہاں پارٹی کرنے سب میں نشے کی حالت میں نکل گیا میں جاڑی چلا رہا تھا اور آجانک وہ وہ لڑکی آپ کو کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہیں آئیے آپ کو کسی ڈاکٹر نہیں میں ٹھیک ہوں یہاں کے نیتا جی کو تو جانتی ہے نا میں ان کے لئے کام کرتا ہوں بھارت جانا میں ہمارا آئیے ڈریوں میں سب لڑکی کو دیکھ کے نیت ڈول گیا تھا ہمارا اور پھر سیدھا ہم اس کو لے کے نیتا جی کے فماوس آگے ہمیں پتا ہے تو نے کس کس کو بلایا تھا کھیل ختم بھارت میرا بہت پرانا دوست اس نے اس دن ہمیں فاموس پر بلایا اس کے بعد اس لڑکی کو پولیس گاری میں ڈالا اور سر ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ زمین جس پہ لاش لٹکا ہی تھی وہ کس کی ہے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ وہ کسی وکی راجبوت کی ہے اور وہ نیرم کا دوست نکلا تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی طریقے سے نیرم کے باپ کو بھی ہم نے فسانے کی کوشش کی ہمیں سوچا کہ اس ملڈر کیس میں کسی ایک بکرے کو حلال کر کے یہ کیس ہمیشہ کلے کلوز کر دے لیکن اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے یہ کیس لوکل لیڈر اور میڈیا میں اچھل گیا سر ہمیں بھجندر کا اینگل بھی کافی سٹرونگ لگا تھا لیکن وہ ہمارے حساب سے نہیں ہو پائے اور وہ کمزور کڑی تھی بجندر راجبوت کا بیٹا ایک ہی راجبوت بجندر اپنے بیٹے کو لے کر پہلے سے ڈرہ ہویا تھا اور میڈیا میں بھاوال کے بعد ہمارے آجانے کے بعد وہ اور ڈر گیا اور تم لوگوں نے اس کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کیا کہ سارا الزام اپنے سر لے لے دیکھ لو بجندر بھاگو وہ ایسے بھی ماملہ میڈیا میں بہت اچھل چکا ہے فانس ہی تو پککا ہوگا یہاں ہو سکتا ہے انکاؤنٹر بھی کرنا پڑے لیکن اگر تم کچھ کرو تو ماملہ سامل بھی سکتا ہے تم کو کھا لگا کہ ہم کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ وہ کال کس کا تھا دروگا جی ہم نیلام کے ہتھیارے بول رہے ہیں راجان دیویدی صاحب کے ہم بہت قریب ہیں آج تم کام ہو کل ہم آئیں گے عربانیاں کونجیں کے ساتھ کیا سر سر بتاتات ہوں سار 2-4 கேசیں لگاؤں گے تو زندگی ابھی جیل میں ثرتتی رہے گی تھانے میں انسٹر ساپتی سامنے سبان نینکھوڑنے چاہیے سار ہمیں پھر وی ڈர تھا کہ کہیں وہ آپ کے سامنے مونہ کھول دے اس لئے ابنے سب آپ نے بلایا یہ آئے یہ والے تیرے پاس بھی آئیں گے اور اگر گلتی سے بھی تیرا موہ کھولانا تو ہم تجھے نپٹا دیں گے اور یہاں کسی کو نہ بھنک تک نہیں لگے گی سر اتنا درانے دھمکانے کے بعد بھی جب آپ لوگ اس سے ملے تو اس نے آپ کو سچ سچ بتا دیا کہ نیلم کے بائیں جاں کی ہنڈی ٹوٹ گئی تھی سر ہم لوگ ڈر گئے تھے اس لئے اس رات اس کے گھر گئے صاحب ہم نے وہ آپسر لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے اب تک نہیں بتایا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی نہیں بتاؤ گی ماتھو صاحب یہ کیا ہے تو اپنا موہ بند رکھنا ورنہ یہ ویڈیو یہ ویڈیو کر دیں گے اور پھر سر ہمیں اگلی خبر ملی کہ گنجن نے سوسائیڈ کر لیا تو یہ تھا وہ سیمپل مرڈر کیس جس کی تحقیقات کو تم تینوں شروع سے بھٹکانے میں لگے ہوئے تھے تم جیسے قریبیوں سے دھوکہ ملے تو کوئی بھی اوفیسر مات کھا سکتا ہے اور یہی ہوا انسپیکٹر شریفاستر کے ساتھ تم جیسے چند پولیس والوں کی وجہ سے پورا ڈیپارٹمنٹ بدنام ہے مشار انکی زرہ سپیشل دھلائی کروں ہمارے دیش پہ کئی بار ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں قانون کے رکھ والوں نے قانون کا بزاگ بنا دیا یہ ہاتھ سے ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر آم آدمی کے لیے بنائی گئی ویوستہ ہی آم آدمی کے خلاف ہو جائے تو وہ کونسا دروازہ کھٹ کٹ آئے ستہ، لوگتنتر، قانون یا قانون کے رکھ والے ان میں سے کوئی بھی اگر آم یا بے قصور ویقتی کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ہماری دیش کی جڑوں میں دیمک لگ چکا ہے اس کیس کے سبھی اکیوز جس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور آئی آئے اے نے ایک وارٹر ٹائٹ کیس تیار کیا ہے تاکہ سماج کے سامنے ہماری نیائے ویوستہ کا ایک صحیح ادھارن پیش کیا جا سکے اور آم جنتہ کے من میں قانون کو لے کر وشواس پھر سے پیدا کیا جا سکے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک جہن